قرآن کا سب سے بڑا سورہ اس کا نام کیا ہے سورہ یہ بقرہ بقرہ کا مطلب کیا ہے گائے تو اللہ نے بڑے سے بڑا قرآن کا سورہ گائے پہ کیوں رکھ دیا بڑے سے بڑا سورہ تو محمد کے نام پہ ہونا چاہیے تھا بڑے سے بڑا سورہ کسی اتھے نام پہ مطلب اتنی قرآن کے صفحات اور اتنی آیات قرآنی کس کا قصہ ہمیں سنا رہی ہیں بچڑے کا قصہ بقرہ کا قصہ اے خدا تجھے سنانا ہے کچھ اور سنا ایسا ہے کیا اس سورے میں یعنی میں ہمیشہ کہتا ہوں قرآن آیا مسلمانوں کے لیے لیکن سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے بنی اسرائیل کا بک میرے لیے آئی ہے مسلمانوں کے لیے آئی ہے تو خدا ہے تو مسلمانوں کا ذکر کر لیکن خدا کس کا ذکر کر رہا ہے بنی اسرائیل کا کیونکہ کہا کہ یہ کتاب قصوں کی کتاب نہیں ہے یہ میں نے تمہارے لیے کیا رکھی ہے عبرت کی کتاب ہے اب سورہ بقرہ کا پورا خلاصہ کیا ہے بقرہ ایک بہنس سمجھ لیں بہنس کا بچڑا سمجھ لیں جھگڑا ہو جاتا ہے دو قبیلوں میں ایک بندہ قتل ہو جاتا ہے اب ان کو پتا نہیں اس کا قاتل کون ہے اللہ کے نبی کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں پتا نہیں اس کا قاتل کون ہے اللہ کا حکم آتا ہے اللہ کہتا ہے ایک بقرہ کو زبا کرو کون سا بقرہ ہو جس کا رنگ جو ہو پیلا یا سنہری رنگ والا بچڑا ہو اسے زبا کرو جب زبا ہو جائے گا تو اسے کٹو گے پھر اس کا گوش اس مردے سے ملا ہوگی تو پھر پتا چل جائے گا مثلا وہ زندہ ہو جائے گا اور بتائے گا کہ میرا قاتل کون ہے اب یہ بات تھوڑی لوجیکل ہے آپ کے ذہن میں اللہ کو بتانا تھا اسے ہی بتا دیتا کہ اللہ کے پاس علم کم ہے اپنے نبی کو بول دیتا بھین کو بتا دو حضرت موسیٰ کو کہ کس نے زبا کیا ہے کس نے قتل کیا اس جوان کو لیکن نہیں نہ اللہ کا نبی بتا رہا ہے نہ اللہ بتا رہا ہے یہ مخصوصا ان کے لئے جو وسیلے کے ہم ان کے رہے ہیں اللہ ذراعے ابلعہ کسی اور چیز کو بنا رہا ہے بتانے کے لئے تو کبھی سوچئے کیوں خدا کوئی ایسا کام کیوں کرے گا اللہ کو بتانا تھا کسی فرشتے کے ذریعے بتاتا بول دیتا سمندر میں چلے جاؤ پہاڑی پہ چلے جاؤ سو رکت نماز پڑھ لو یا ذکر کر لو یا ورد کر لو ہمارے پاس جتنے مسائل ہوتے ہیں تو ہم ذکر و ورد کر کے مسائل کا حل نکال لیتے ہیں لیکن یہ کیا بات ہوئی کہ ایک بقرہ کو زبا کرو اور پھر بھی اللہ نے یہ نہیں کہا کہ بلیک ہو اللہ نے براؤن ہو نہیں پیدے رنگ کاؤ اور پھر زبا کیا پھر اس خاتون کے پاس گئے جس کے پاس پورے قبیلے میں ایک ہی عورت تھی جس کے پاس ایسی بھینس تھی اور جب اس کے پاس چلے گئے اس نے شرط بھی کیا رکھی کہ اس بھینس کے وزن کے برابر سونا دو اب ظاہر ہے جب ایک چیز کی ڈیمانڈ ہوتی ہے تو اس کی ویلیو ایک ہی بھینس کی جو پوری ڈیمانڈ ہے پورے قبیلہ چاہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں چاہیے اور اتنی ڈیمانڈ ہے اس کو پتا چل گیا کہ ان کی ڈیمانڈ ہے اور وہاں پر بھی اللہ نے فرشتہ بھیجا اس خاتون کی طرف کہ ان کو ایسے نہیں دینا ایک طرف ان کو بھیجا کے جا کے خریدو دوسری طرف اس خاتون کے پاس کسی کو بھیجا کہ ان کو ایسے نہیں دینا ان کو بولنا کہ سونے کے وزن کے برابر یعنی ایک طرازو میں یہ بھینس کا بچڑا ہوگا اور دوسری طرف تم سونا رکھوگے جب برابر ہو جائے گا پھر اس کو لے کر جاؤ لیکن ساری سائیکلوجی یہ ہے کہ خدا نے ایسا کیا کیوں اب مسلمان صرف سورہ بقرہ پڑھے گا تو سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک اس کا بیگراؤنڈ اس کو پتا اے صاحبانِ اقل اے صاحبانِ فکر اے صاحبانِ غور میں نے تمہارے لئے کیا رکھی ہیں نشانیاں رکھی ہیں یہ سارے بنی اسرائیل کیا تھے یہ ایجپٹ کے رہنے والے تھے ایجپشن تھے نا ایجپٹ میں مختلف خدا تھے تھوڑا ٹچی مثال ہوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائیں مثلا انڈیا میں آج بھی بچھڑے کی پرستش کی جاتی یہ بچھڑے پر ریسرچ کری ہے ہے کیا اس میں مصر میں اس وقت جو سب سے آلہ ترین قوم تھی مثلا برہمن ہندووں میں سب سے آلہ ترین قوم ہے اس وقت جو آلہ ترین قوم تھی وہ کس کی عبادت کرتی تھی بچھڑے کی عبادت کرتی تھی یہ نشانی تھی یعنی جو آلہ ترین قوم تھی اور جو نیچے والے چھوٹے چھوٹی ذات کے لوگ تھے ان کو اجازت نہیں تھی وہ بچھڑے کی وہ ہمیشہ دل میں حسرت رکھتے تھے محبت کی بات کر رہا ہوں ان کے دلوں میں ہمیشہ حسرت تھی کہ ہمارے پاس بھی کیا ہو کوئی نہ کوئی بچھڑا ہو کیوں کیونکہ ہم بھی سوپیریئر کہلائیں ہم بھی آلہ ترین اقوام میں سے کہلائیں کہ بھئی ہمارے پاس بھی کوئی بچھڑا ہے ہم بھی بچھڑے کی عبادت کر رہے ہیں لیکن وہاں پہ اجازت نہیں تھی اس قوم کے علاوہ عام لوگ اپنے پاس بچھڑا رکھیں ان کے کوئی اور خدا تھے جاؤ یہ تمہارا خدا ہے کیونکہ تم نچلی ذات والے ہو یہ ہمارا خدا ہے کیونکہ ہم بڑی ذات والے ہیں تو ان کے دل میں ہمیشہ بچھڑے کی محبت رہی تھی کہ ایک آش ہمارے پاس بھی کوئی بچھڑا ہوتا ہے جب یہ دریا کروس کر کے دوسری طرف جاتے ہیں فلسطین کی طرف